ہم چور نہیں ہیں کہ جو لندن جا کے بیٹھ جائیں ہم پاکستان کی عوام ہیں یہ پاکستان ہمارا ہے یہ قائد ہمارا یہاں پہ ہے ہم دکھائیں گے کہ ہم کیسے ڈنڈے چلاتی ہیں ان کے جو بڑے ہوئے ہاتھ ہیں وہ ہم کیسے توڑتی ہیں یا خان کی طرف بڑھیں گے وہ سب سے پہلے ہم توڑیں گے یہ انہوں نے تو صرف بات کی ہے ہم کر کے دکھائیں گے اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور اس وقت میں زمان پارک میں عمران خان صاحب کے گھر کے باہر جو یہ حفاظتی دیوار لگی ہوئی ہے اس پہ کھڑا ہوں اور میرے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کارکنان خان صاحب کے جو محافظ ہیں وہ کھڑے ہیں خواتین کھڑی ہیں مرد حضرات ہیں اس سائیڈ اگر کیمرہ میں آپ کو دکھائے تو وہ سامنے دیوار کے اوپر کرسیاں رکھ کے لوگ بیٹھے ہیں یہ محترمہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے ان کو میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہی پر کھڑی ہیں ادھر اگر کیمرہ میں آپ کو اوپر دکھائے تو اوپر بھی لوگ بیٹھے ہیں اور آدھی رات کا سما ہے اور یہ لوگ بالکل جو مین گیٹ ہے اس کے سامنے دیوار کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں حفاظت کے لیے یہ وہی گیٹ ہے جو گیٹ پولیس نے کرین سے توڑا تھا آج پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ فلی چارجڈ ہیں ایک طرف پنجاب کی جو انٹیرم گورنمنٹ ہے انہوں نے انہیں وارننگ دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے جذبے میں ان کی انرجی میں آج بھی کوئی کمی نہیں آئی یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت لوگ اس وقت بھی ناربازی کر رہے ہیں کوئی ان کے چہروں پر کوئی تھکن نظر نہیں آ رہی کوئی آپ کو ان کے چہروں پر خوف نظر نہیں آئے گا ایک محترمہ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ دیوار کے اوپر کھڑی ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام آج پریس کانفرنس کی ہے پنجاب کے وزیراعالہ نے انہوں نے کہا کہ جی اب میں نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے تو اب پولیس کے طرف جو ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ توڑ دیں گے تو کوئی ڈر خوف تو نہیں ہے کوئی ڈیک فور پہ تو نہیں جا رہے آپ دیکھیں جی خوف کے بودھ تو بہت دن پہلے خان کے جیالوں اور خان کے جو متوالے ہیں خار کے کارکنان ہیں وہ توڑ چکے ہیں اب تو جو ہاتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا بزدلانہ اقدام خان کی غیر موجودگی میں جو یہاں پہ ہوا اب ہم دوبارہ نہیں وہ ہونے دیں گے اب جو ہاتھ خان کے کارکنان کی طرف بڑھیں گے یا خان کی طرف بڑھیں گے وہ سب سے پہلے ہم توڑیں گے یہ انہوں نے تو صرف بات کی ہے ہم کر کے دکھائیں گے میں ویہاڑی سے آئی ہوں میرا بھائی یوکے اس نے مجھے کہا کہ اپیا میں مجھے دو ہفتے لگیں گے پاکستان آنے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ پہنچیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا بھائی وہاں پہ آپ کے ساتھ کھڑے وہاں سارے آپ کے بھائیں ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اور آج میں اپنے بھائی کی نمائندگی بھی جو وہاں پہ بیٹھا خان کے لیے تڑپ رہے اور یہاں آنے کے لیے بے قرار ہے اور میں اپنے ویہاڑی کی بھی یہاں پہ نمائندگی کر رہی ہوں ہم بالکل بے خوف و خطر یہاں پہ اپنے قائد کی حفاظت کے لیے مجود ہے اور قائد کا بال بھی بے کانی ہونے دیں گے تو آج انہوں نے بیان دیا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں جی یہ اب صرف بیانات ہی دیں گے اور موسن نکوی وقت آ لینے دو تم دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے پھر تمہیں اپنے یہ سارے بیانات یاد آئیں گے اور تم صرف بیانات کی حد تک ہی رو گے اور تم کسی کارکن کا اور خان کا بال بھی کبھی نہیں کر سکتے وہ کہہ رہے تھے کہ جو دو بار پولیس آئی ہے گیٹ تک آئی واپس چلی گئی تو میرے کہنے پہ ہی واپس گئی تھی میں نے کہا کہ آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی آپ نے پورا امن رہنا ہے لیکن اب میں نے فری ہینڈ دے دیا ہے چلیں فری ہینڈ دے دیا ہے نا ازما کے دیکھ لیں آج بی خان کے کارکنان اتنے ہی پرجوش ہیں اتنے ہی بہادر ہیں اتنے ہی ان کے حمت ہیں اور اتنے ہی وہ جیالے بن کے آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو کوئی ایک چہرہ ایسا جس کے اوپر آپ کو مایوسی نظر آئے گی یا خوف نظر آئے گا نہ کسی خاتون کے اوپر اگر ان کی اس کارروائی سے سب نے خوف زداؤ کے گھروں میں گھسنا ہوتا تو آج آپ کو یہاں پہ حجوم نظر نہ آ رہا ہوتا آج آپ کو میں یہاں سے اتنی دور سے سفر کر کے یہاں پہ آپ کو میں نظر نہ آ رہی ہوتی میں اس وقت گھر میں گھس کے بیٹی ہوتی کہ جی یہ نہ ہو کہ کہیں یہ واقعی فری ہینڈ دے دیا ہے تو یہ دے دو تم نے جو فری ہینڈ دینا ہے لے جاؤ تم جو تم نے پولیس بیجنی ہے تم دیکھ لو کہ ہم خان کے جیالے ہم خان کی حفاظت کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں مطلب ان کی اس پریس کانفرنس نے اس فری ہینڈ نے آپ لوگ کے جذبے بڑھا دیئے دیکھیں پہلے سے بھی زیادہ ہر گزرتہ گھنٹہ ہر گزرتہ دن ہر گزرتہ وقت ہم تمام کارکنان کا جو جذبات ہیں وہ پہلے سے بڑھا رہے ہیں ہمارا جوش میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم اور زیادہ پر جوش ہیں کہ ہم حقیقی ازادی کے بلکل قریب ہیں ہم پاکستان کو ان چوروں اور لٹیروں سے بچانے کے بلکل قریب ہیں کیونکہ ہم بزدل نہیں ہیں ہم ڈر کے بھاگنے والے نہیں ہیں ہم چور نہیں ہیں کہ جو لندن جا کے بیٹھ جائیں ہم پاکستان کی عوام ہیں یہ پاکستان ہمارا ہے یہ قائد ہمارا یہاں پہ ہے ہم قائد پاکستان میں بیٹھا ہے اور ہمارا قائد ہی پاکستان کو ازاد کروائے گا ان چوروں اور ان لٹیروں سے اور انشاءاللہ ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر انشاءاللہ بہت جلد وزیر اعظم عمران خان ہوگا اور جو کہہ رہے ہیں کہ فری ہینڈ دے دیا ہے ہم نے پولیس کو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ توڑ دیں گے خان ان سب ایک ایک بندے کو دیکھ لے گا اور موسن نقوی تم تو اپنی خیر منانا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے اچھا میں یہاں سے گزر رہا تھا نا تو میں نے آپ کو ڈنڈا لیے آت میں اور اوپر کھڑے دیکھا تو موسنی جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا میلز وہ ان کو فائٹ کرتے لڑائیاں جگڑے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں دیکھتے ہم نے دیکھا ہے لیکن آپ کاتون ہو کے ڈنڈا آت میں پکڑا ہوا بڑا دبنگ سٹائل میں کھڑی ہیں بڑے امپریسیف سے ویجولز آ رہے ہیں دیکھیں جی جب پاکستان کو بچانے کی لگن ہو اپنے قائد کو بچانے کی لگن ہو عورتوں کی عزتیں اور اپنے ملک کی معیشت کو بچانے کی لگن ہو تو پھر کوئی عورت جو ہے وہ عورت نہیں رہتی اس کے اندر اتنی بہادری بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آج خان کی جتنی بھی میری بہنیں کارکنان خواتین ہیں وہ مردوں سے زیادہ دلیر ہو چکی ہیں ان کے اندر مردوں سے زیادہ بہادری ہے اور وہ ہر قسم کی یہ دیکھیں ہر قسم کے جو ہاتھ خان کی طرف بڑھیں گے وہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پہ تیار ہیں اور آپ ہم یہ غلیلوں کی بات کرتے ہیں یہ یہ کلاشن کوفیں یہ ان کی بات کر رہے ہیں یہ آئیں یہ ہم سے مقابلہ کریں ہم دکھائیں گے کہ ہم کیسے ڈنڈے چلاتی ہیں ان کے جو بڑے ہوئے ہاتھ ہیں وہ ہم کیسے توڑتی ہیں ناظرین جب سے وزیر اللہ نگرام وزیر اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریکن صاحب کے جو کارکنان ہیں وہ بیک فورٹ پہ چلے جائیں گے کہ اب پولیس کو فری ہینڈ مل گیا ہے لیکن جب یہاں آیا ہوں تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ سینیریو ہے جو پہلے روٹین کے حالات تھے اس سے زیادہ اینرجی آگئی ہے کارکنان میں اس سے زیادہ اگریشن آگیا ہے اس سے زیادہ چارج ہو گئے ہیں اور تعداد بھی اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے یہ لوگ جو پہلے نیچے کھڑے تھے اب اوپر آگئے ہیں اور کہتے ہیں آؤ ہمت ہے تو ایک بار آؤ مزید ایسی اپ ڈیٹس اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ